بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں آمین آج میں آپ کو بتا رہی ہوں ریبن ورک اور ساتھ میں پوچ بنانا اور بہت ہی اچھا یہ پوچ بنتا ہے ریبن جو ہے وہ مجھے چاہیے ایک انچ یہ مختلف سائز میں آتے ایک انچ ڈیرڈ انچ دو انچ میں بھی آتا ہے لیکن ایک انچ میں چاہیے میں نے یہ آٹھ ہنچ آٹھ ہنچ کا لیا اور میں نے اب جو ہے بنانا ہے وہ اس کا روز بنانا ہے اور یہ دیکھیں میں آئیس کو ٹویسٹ کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ اس کو سوئی کے ساتھ مضبوط کرتی جاؤں گی اگر آپ اس میں سوئی جو ہے وہ سوئی دھاگے سے کریں گی تو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کا مضبوط ہو جائے گا عام نے یہ ہے کہ یہ مشکل نہیں ہے صرف اس کا تھوڑا سا ٹویسٹ کا پرابلم ہوتا ہے اس کو ٹویسٹ کرنا آجا ہے تو یہ بہت ہی آسان جو ہے وہ فلاورز بنتے ہیں اور بہت ہی اچھا بنتے ہیں آج جو ہے وہ میں نے بلیک ویلوٹ لیا ویلوٹ کا جو ہے وہ پرس بنانا رہی ہے اس کو پر جو ورک میں نے کرنے وہ ریبن ورک کرنے ہیں اس طرح یہ کہ ویلوٹ سیمپل ہے تو اوپر ہمارا جو ورک کا وہ اچھا سا جو ہے وہ ریبن ورک ہو جائے گا تو بہت اچھا جو ہے وہ لگے گا سہولی اب منظورائی وہ بون کرشکتا ہے دعیوہ دنسل complete اور یہ اس کا جو ریبن ورک ہے یہ ڈریس کے اوپر کپڑوں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو ڈریسنگ کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ ڈریس کے اوپر شرٹس کے اوپر کس طرح ورک ہوتا ہے اس کے کوشنز بنتے ہیں بیٹ شیٹس بنتی ہیں جوتوں پر بھی اس کا کام ہوتا ہے پینز بھی بنتی ہیں اس کے جلری بھی بنتی ہیں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک کام کر رہی ہیں تو اس میں صرف ایک چیز ہی بنتی ہے بٹ ایسا نہیں ہے اس میں بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں بنتی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو نیسٹ ویڈیو جو ہے وہ اس طرح ان ساری چیزوں سے آپ کو ریلیٹڈ جو ہے وہ نیو سے نیو دیسائنگ کے ساتھ شیئر کرتی چاہوں گی اگر آپ نے میرا چینل جو ہے وہ سسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو آپ سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا اپشن کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ میری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی مل جائے اور میری ویڈیو پوری دیکھا کریں آپ کو پھر ہی جو ہے وہ سمجھ آئے گی کہ کیسے آپ لوگوں نے یہ ورک پورا کرنا ہے کیونکہ ایک سٹیپ بھی میس ہو جائے گا تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہاں سے آپ کی گڑھ بڑھ ہو جائے گی اب میں نے جو نیٹرز ڈالیا اس میں سے جو فلاورز ہم نے تھوڑا سے گیپ پہ نیچے جا کے کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے ریبن جو ہے وہ ٹوٹلی سارا نیچے نہیں کھینچنا تھوڑا سا آپ نے اوپر رکھنا ہے اور آپ یا تو فنگر یوز کر لیں کہ فنگر کے ساب سے یہاں بھی راب گئی پینسل جیسے میں نے یوز کیا وہ کر لیں اس کو روز کرنا ہے پاچکا اٹھو پینھ بھی تینوں لیں میں جو ہے وہ لیوز جو ہیں وہ بن جائیں گے اس کے ساتھ آپ پلز بھی یوز کر سکتے ہیں آپ بہت زیادہ ڈیزائنگ اور کرنا جاتی ہیں بھی تو اور بھی اس میں آپ جو ہے وہ فلاور جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں کلر کمبینیشن بھی آپ اپنی مسجد سے کر سکتے ہیں کہ اگر گرین جو ہے وہ ہمارا تو لیوز ہوتے ہیں تو گرین تو اس میں لیوز ہی یوز ہوں گے لیکن آپ نے جب بھی کوئی کلر کمبینیشن کرنا ہے تو اگر آپ دونوں ڈاک کریں گے تو آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ پرومینٹ نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ جو ہے اب میں نے وہ لیوز جو ہے وہ جو ہے وہ سارے میں نے ایسے ہی بنانے ہیں جو کونٹ سٹ سینٹر میں خواہ لیں آپ جو ہے وہ میں نے پہنچ بنانے کے لئے گو راؤنڈ لینے آپ کوئی پلیٹ لینے کوئی باول لینے جونسا بھی سائز آپ لینا چاہتے ہیں گر اسے چھوٹا سائز لینا چاہتے ہیں یا بڑا سائز لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر پینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا سائز جو ہے وہ یوز کر رہی ہیں کتنا آپ نے بنانا ہے اس کو آپ نے گول راؤنڈ میں ہی ایسے کٹنگ کر لینا چیزر کے ساتھ یہ گتا جو ہے یہ ناتو ریجسٹر والا ہے اور یہ دکھیں یہ میں نے دکھا بھی دیا آپ کو یہ فور پیسز آپ نے اس کے کٹنگ کر لینا ہے میں نے بھی فور پیسز اس کے کٹنگ کیا یہ فور پیسز میں ہی بنے گا اور اس کی پھر آپ نے گول راؤنڈ جو ہے وہ عام نے ایسے لینا ہے کہ اس کی جو سائیڈوں پہ جو ہے وہ گھتا لگنے ہو اس کے حساب سے ہوگا یہ ہمارا ٹوانٹی تھری پوائنٹ ہاف ہے اس کا تو یہ دیکھیں میں نے ڈھائی انچ جو ہے وہ اس کی چڑھائی لی ہے اور ٹوانٹی فور انچ اس کا لی ہے کیونکہ ہاف انچ میں ہاف انچ جب ہم آگے پیچھے بھی ہمارا جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ اس کے بھی دو پیسز میں نے لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں نے سلوشن لیا سلوشن کے ساتھ جو ہے وہ میں نے فوم لگانا ہے آپ اس میں وائد کلو یوس نہیں کر سکتی آپ سلوشن یوس کریں گی اس میں جو کہ آپ کو نظر بھی آرہی ہے لیکن اس کو آپ نے جو ڈب ہے وہ ٹائٹ کر کے رکھنے اگر ڈرائے ہو جائے گی تو یہ آپ کی لگانی زیادہ نہیں لگانی اب جو dezہیں گی ری ورک کیا تھا وہ آپ میں اس پر لگا رہی ہوں اور آپ نے زیادہ سلوشن لگانی بہت کم لگانی آپ میں تو ویلوٹ کا کا اپرائز کے اوپر یوس کر رہی ہوں لیکن آپ اس کے ساتھ کوئی بھی خوشیز men youse کر سکتی جو آپ کی ڈریس کے ساتھ کا ہو لائک آپ نیٹ بھی لے سکتی ہیں شفون کا ہو تو آپ شفون بھی لے سکتی ہے جو آپ کے ڈریس کے ساتھ ہو آپ کو کر سکتی ہوئی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا اور اس کو ایسے گول راؤن engage میں کرنے اور گول راؤن میں کٹنگ کر کے ہم نے جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے گیے پے جو ہے وہ کٹ لگانے ہمیں فرولدہ کرنے میں مشکل نہیں آئے گی یہ دیکھیں اس طرح آمنہ كٹس لگانے كٹس لگا کے ان فرولدہ کریں گی تو آپ کو مشکل پیش نہیں آئی اب میں نے جو ہے وہ سلوشن لگانے ہیں سلوشن لگا کے اس کو اچھا طریقے سے دبانا ہے دبا کے جو ہے وہ اچھا طریقے سے فولد ہمارا ہو جائے گا اسی طرح دوسرے کے اوپر جب میں نے لگانی ہے وہ جسٹ ویلوٹ لگانی ہے اور جو دو میرے پاس گھتے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ انر لگانا ہے جو آپ کا کپڑا بھی نظر آ رہا ہے بعض دفع آپ اس میں شاپنگ بیگ بھی ہوتے ہیں یہ انر جو کپڑا ہوتے ہیں اس میں شاپنگ بیگ بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں میں نے فوم لگایا تھا پرینٹ والی سائٹ پر اور جو انر لگایا ہے میں نے پرین والی سائٹ پر لگایا ہے یہ آپ نے پرین والی سائٹ پر اس لئے لگانا ہے اگر ہم پرینٹ والی سائٹ پر لگائیں گی تو ہمارا پرینٹ جو ہے وہ نظر آئے گا اب جو ہے وہ ایسے کورنرز پر آپ نے لگا اس میں تھوڑی اب تھوڑی سے زیادہ اس میں سلوشن جو ہے وہ یوز ہوگی آپ نے اس میں سارے گول راؤن پر میں نے جو ہے وہ سلوشن لگا لیا اب میں نے اس کے اوپر بھی سینٹر میں کہیں گے سلوشن لگانی ہے اور میں نے اس کے ساتھ اس کو پیسٹ کر دینا ہے آپ نے پیسٹ اس طرح کرنا ہے کہ نہ تو کسی ویٹ کے نیچے آپ نے رکھنا ہے نہ آپ نے بہت زیادہ کرنا ہے کہ آپ اس کو جتنے اچھے طریقے سے آپ دوبائیں گی اتنے اچھے طریقے سے آپ کا جو ہے وہ مضبوط ہوگا اس کو کسی ویٹ کے نیچے نہیں رکھنا ہے بس ایسے ہینڈ سے آستا آستا آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے دوسری پٹیاں لیے ہیں وہ 5 انچ آپ نے ایک سائٹ سے چھوڑ دینا اور 5 انچ جو ہے وہ ایک سائٹ سے آپ نے چھوڑ دینا دونوں سائڈوں سے 5 انچ اور سائڈوں سائڈوں سے ایک ایک انچ کا اور سینٹر میں جو ہاف انچ رہے گا وہ ہم نے اندر سے نکال رہینا ہے جپ لگانے کے لیے یہ اس طرح آپ نے جو ہے وہ لائن لگانی ہے لائن لگا کے اس میں سیزر سے ہم نے یہ کٹر آپ یوز کر رہی ہیں تو اسے آپ نے کٹنگ کر کے یہ جو ہے وہ دیکھیں سینٹر سے میں اس کو نکال رہی ہوں آپ نے اس کو نکال دینا یہ ہماری جو ہے ادھر زپ لگے گی یہ بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی چیپ پرائز میں بنتے ہیں بہت ہی ایزی بھی ہوتا ہے جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ وہاں سے دوبارہ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں اسی طرح ہم نے دو لینے ہیں اور دونوں کے سینٹر میں سے جو ہے وہ کٹنگ کر لینے ہیں اب جو باہر والی سائٹ پر لگے گا وہ میں اس لوشن لگا کے اس کے ساتھ جو ہے وہ اوپر پہلے فوم لگاؤں گی پھر اوپر جو ہے وہ فیبرک لگاؤں گی فیلوٹ جو ہے اور فوم بھی اسی طرح سینٹر میں سے جو ہے وہ میں نکال لوں گی یہ اسی طرح کہ اگر آپ بزار میں لینے جائیں یا آپ اکثر جو ہے وہ میں جاؤں بزار پہ تو ان چیزوں پہ میرا فوکس ہوتا ہے کہ میں دیکھوں اور یہ بہت زیادہ کوسٹ لی میرتے ہیں اور گھر میں آپ فیبرک لے کے ہر چیز گھر میں لے کے تو اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچہ جو ہے وہ ہنٹر روپیز بھی بندے کا نہیں آتا اگر اس میں اچھا فیبرک یوز کرنا تو پھر جو ہے وہ آپ کا آ جاتا ہے اب دیکھیں اب جو ہے وہ سینٹر سے میں نے اس کیٹ لگا کے سینٹر سے میں نے سلوشن لگا کے ان کو اندر کی طرف جو ہے وہ فولڈ کر لینے یہ دیکھیں اب جو ہے وہ میں سلوشن لگاؤں گی اور اس سائٹوں کو جو ہے وہ فولڈ کر دوں گی یہ آپ نے جو ہے وہ سلوشن لگانی ہے اور اچھے طریقے سے لگانی ہے آپ نے یہ چیزیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں جو بہت ہی مین پوائنٹس ہوتے ہیں اگر آپ ان کو اپنے مائن میں رکھ لیں گی اب دیکھیں اب میں نے اس کے وہ پھر وہی سٹیپ جو ہے وہ ہمارا آ جائے گا اس کے میں نے پرینٹ پر لگایا اور اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ پلین پر لگایا اسی طرح جو ہے ٹھیک ہے اور دوسرے پر جو ہے وہ میں نے انر لگایا اب جو ہے وہ میں نے زیپ لگانی ہے تو زیپ کے لیے یہ دیکھیں یہ میں نے ادھر سلوشن جو ہے وہ لگائی ہے اس کو اچھے طریقے سے پیسٹ کر دینے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دبائیں گی اچھے طریقے سے تو پیسٹ ہو جائے گی اسی طرح جو زیپ ہے ہم نے وہ الٹی لگانی ہے دیکھیں میں نے جو زیپ لگائی ہے وہ کھول کے بھی آپ لوگوں کو دکھائی ہے اگر آپ کو جہاں سے سمجھ نہیں آتی آپ مجھے کوئنٹ میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا سیکھنا ہے اس کے مطابق میں آپ کو ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گی اب جو میں نے اس لگانی ہے اس کا ہول میں نے کر لی ہے اور اس کو نیچے سے وہ میں نے کر کے دکھا دیا اور پھر اس کے لاس پہ جب ہم نے ساری چیزیں لگا لینی ہے تو جو دوسرا اپوزٹ والا ہے وہ ہم نے ایسے سلوشن لگا کے اچھے طریقے سے اس کو دبانا ہے یہ دیکھیں ہماری جو ہے وہ سکریپ جو ہے وہ ریڈی ہو گئے اچھے طریقے سے آپ دبائیں گی تو میں نے بار بار یہی کہتی ہوں اور دبائیں گی تو آپ کا مضبوط ہوگا اور آپ دیکھیں جو کرنا ہے وہ میں نے سائٹوں پہ جو لگانا ہے وہ نیڈل کے ساتھ کروں گی سلائی کروں گی تاکہ ہمارا جو ہے وہ اور مضبوط ہو جائے لیکن ہمارا جو ہے وہ دھاگا بلکل بھی نظر نہیں آئے گا آپ نے جو بھی کلر لینے اس کے ساتھ کا دھاگا لینے اگر میں سلوشن لگاتی تو سلوشن جو ہے وہ تھوڑی بہت نظر آنی تھی ٹھیک ہے لیکن جو دھاگا وہ نہیں نظر آنا آپ نے صرف دونوں سائٹوں پہ جو ہے وہ ویلوٹ کا ہی لینے آپ نے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ویلوٹ کا ہی یوز کرنا ہے یہ دیکھیں آپ جو ہے وہ میرا پورا ہو گیا ایک رونڈ پہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھا بھی دیا اور جو میں نے دوسری سائٹ رکھنی ہے وہ بھی اسی طرح میں نے گول رونڈ کر کے اس کو بھی ساری جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سلائی کر لینی ہے لاسٹ پہ جب ہمارا آنے تو آپ دونوں نے پکڑ کے دونوں کو پکڑ کے اس میں آپ نے کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اب جو ہے وہ میں سلائی کر اب جو چین ہے وہ میں نے جو اس کی چینز کی ڈالیں اور یہ دیکھیں میرا کتنا اچھا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اور آج کل اس طرح کے چل بھی رہے اگر آپ کو جہاں سے سمجھ نہیں آئے گی وہاں سے آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ دوامے یاد رکھے گا